جی تو فور سیمپل سٹیپ پہ فر سکسس میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ پہلا سٹیپ ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے اس کام کے لیے جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی جیسے آپ نے ہماری پرزنٹیشن سنی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس بزنس میں آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے آپ کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ اچھی ایمٹ آپ کو کیسے مل سکتے ہیں یہ دنیا کا انتہائی سمپل سادہ اور آسان کام ہے اس کے اندر دنیا میں کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں ہر طبقے کا بندہ اس میں موجود ہے پرسنلی میں بات کروں کہ میں خود بھی یہ کام فرمی سے بلاؤں کرتا ہوں اس بزنس کے آنے سے پہلے میرے کئی ایکسپرینس ہوئے کئی جوب کی کئی کام سیکھے الیکٹریشن پلم برز یہ وہ سارا کچھ بٹ جب اس کام کو میں نے سنا پہلے دن میں نے اس سارے کام چھوڑ دی کیونکہ میری انڈرسٹیننگ ہوگی کہ یہ کام بہت سنپل ہے سادہ آسان ہے اور میں اس میں بڑے لیول کی سکسیس جو آپ لے سکتا ہوں دیکھیں زندگی کے اندر ڈریکشن بہت ہام ہے ڈریکشن جو ہے وہ اگر آپ کی صحیح ہو گئی آپ کی چوائس اگر اچھی ہو گئی تو آپ اس کے اوپر آگے سکسیس جو کس حساب سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ چالیس سار زندگی کے گزارنے کے بعد پھر نوکری کر رہے ہوتے ہیں چوائس غلط ہوگی تھی بہت سارے لوگ نوکری کر کے گزارنے ساری زندگی رونا رہتے ہیں پھر گزارا نہیں ہو رہا چوائس غلط ہوگی تھی انڈرسٹیننگ غلط ہوگی تھی اس سمیں بیٹھے تھے نوکری میں ہی سارا کچھ رکھا ہے اسی سے سارا کچھ ہو جائے گا نہیں ہوا تو آج سٹرائک میں جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت سارے چیلنج camp آپ کو لینا بہت ضروری ہے اس بزنس کے اندر آپ اپنا چیک خود لکھتے ہیں آپ اپنی income خود بناتےیں یہ بزنس کے ذریعے آپ دنیا گھم سکتے ہیں اس بزنس کے ذریعے آپ دنیا فتح کر سکت و inning پر جا سکتے ہیں آپ ایک handsome بن سکتے ہیں آپ ایک چیمپینا بدھ سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اگرinäڈ شب انڈینیشیا میں ایک لاق لوگ کے سامنے گاڑی کی چابی لی تھی اس انڈسٹی میں تو ایک لاکھ لوگ کھڑے ہو کے تاریاں بچا رہے تو یہ ہوتا ہے دنیا فتح کرنا اور کیا اب آپ حملہ کر کے ساری دنیا فتح کرنے سے رہے دنیا گلوبل ویلیج بن چکیا دنیا میں فتح کرنے کے لیے آپ کو اب دیکھیں جیسے آپ ان ڈرائیو ایپ جوز کرتے ہیں انڈیا والا نے بنائی اور آپ وہ پاکستان سے کتنا بزنس لے رہے ہیں کتنی سکسیس لے رہے ہیں آپ اسے اندازہ کر لیں تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ کی بہت زوری کچھ لوگ بس سلکی سی بات سنی اور ریجیکٹ کر دیا بھائی پوری بات سنیں سمجھیں انڈرسٹینڈنگ ہو پھر آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کتنی دنیا کی بڑی کتنی بڑی انڈرسٹری میں آپ آئے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ ہوتا ہے جوائن کرنا جب تک آپ پانی میں نہیں اتریں گے اس کی گرائی کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ انڈرسٹری میں ایڈمیشن نہیں لیں گے آپ کو کلاس میں کونی بیٹھنے دے گا جب تک آپ اس کے اندر نہیں آئیں گے آپ سیریس نہیں ہوں گے سو دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کو جوائن کریں خالی زبانی کلامی باتیں یہ وہ اور خود جوائن کیے بغیر جا کے دوسروں کو بتانا یہ سب سے بڑا بلکہ رہے سب سے پہلے جوائن کریں جوائن کرنے کے بعد اب آپ ڈپلیکیٹ کریں اب آپ ڈپلیکیٹ کریں اب آپ دوسروں کو بتائیں اب آپ دوسروں کو انوائیٹ کریں اب آپ دوستوں کو سمجھائیں اب یہ آپ کے لیے فائدہ ماند ہوگا سود ماند ہوگا اور آپ کو جب پرموٹ کرے گا اور آپ کو سکسس دے گا تو میں نے کئی لوگ دیکھے خود جوائنے ہوئے اور ڈوپلیکیشن شروع کر دی رونگ اب ہے یہ غلط ہے رونگ نمبر ہے یہ تو آپ نے خود جوائن کرنا ہے دن ڈوپلیکیٹ کرنا ہے اور جب ڈوپلیکیٹ کریں گے تو اس نیستی کی پاور ہے جو وہ ڈوپلیکیشن ہے آپ کو سکسس ملے گی پھر سکسس آپ سے زیادہ دور نہیں یہ چار سٹیپ ہیں جو کہ بہت سمپل سادہ اور آسان ہے لیکن کرے گا وہی جس کی نظر سکسس پہ ہیں کچھ لوگ کی نظر دہاڑی پہ ہے کچھ لوگ کی نظر چار پیسوں پہ ہے کچھ لوگ صرف جو ہے گسارہ کرنا چاہتے ہیں آج پیٹ بننا چاہتے ہیں اور آنے والے کل میں کیا ہوگا کیسے ہوگا پھر وہی رونے دونے سارا کچھ انسان کو جب ویجن ویجنری ہونا چاہیے کہانے والا وقت کون سا آ رہے مگائی کا طفان آ رہے ایک بہت بڑا سلاو آ رہے تو اس پہ بچنے کے لیے آج آپ کو ایک صحیح فیصلہ کرنا ہے اس بزنز میں شامل ہوں کامیابی آپ کے منتظر ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی